محمد ہوا نسلم و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرة هم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکة ان اللہ ملائکته يسلمون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم صلو وسلم وبارک علی النبی محمد و آل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الكمال و یا بحر الكمال یا محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و سنہ مبی کریم رعوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ السلاة والتسلیم بارگاہ مقدسان انتہا یقید و احترام کے ساتھ اجلال و عدب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی رفیقان ملت سور بقرہ شریف کی ابتدائی آیات اور ابتدائی مضامین جو اسلامی نظریات اور اسلام کے وہ مسائل جس کا تعلق امامیات سے ہے اعتقادیات سے ہے جس پر انسان کی نجات موقوف ہے ایک انسان جب اس تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کر کے دل سے اس کو یقین جان لیتا ہے تزدیق کر لیتا ہے تو ایسا ہی انسان مومن کہلاتا ہے محترم سامین اکرام گرام قضررات اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایمانی صفات پر ایک مفصل بحث گزر گئی اور جو اس میں تحقیق و تشریح کے ساتھ تمام معاملات بیان کی ہے اور سور بقرہ کی ابتدائی آیتیں جو قرآن مجید فقان حمید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کی پہچان یہ ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نبی کی زبان سے وہ باتیں جو ان کی نگاہوں سے اوجل ہیں غیب ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی کی زبان سے صادر ہوتی ہے اللہ کے کلام میں واضح ہوتی ہے تو وہ اس پر چوچرا نہیں کرتے بلکہ وہ خموشی کے ساتھ ان تمام نظریات کو تسلیم کرتے ہیں اور سر تسلیم میں خم کرتے ہیں فرما ان کی نشانی یہ ہے کہ اقامت السلاح کرتے ہیں کہ اللہ میں جو بس کے حلال نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی کی رضا کے لئے اور ان کی شان یہ ہے کہ جو اس نبی پر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے دین اتارا ہے جو کتاب اتاری ہے اس دین اس کتاب پر ایمان لے کراتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے صحیفے جتنی کتابے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے یہ اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے کسی صحیفے کا انکار نہیں کرتے کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کہ محبوب ایمان بالغیب کے ساتھ اتامت السلاة کے ساتھ ایتائے زکاة کے ساتھ یہ آپ پر جو کلام مجید اتر رہا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور آپ سے پہلے جو صاحب ایمان افراد کے نظریہ رہا ہے اور جو صحیح کتابیں ہم نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں یہ اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اب اسلامی نظریہ کا تبھی جو چاہوں گا اسلامی عقیدہ کے ایک آخر وضاحت یہاں پر آ رہی ہے جس پر ایک نشست در چکی ہے کہ وَبِلَآخِرَتِهُمِيَوْكِنُونَ وہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں قیامت کے دن ہے قیامت قائم ہوگی مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں حساب ہوگا باز پرس ہوگی پوجھ گوجھ ہوگی اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے گا اپنی نعمتوں سے بہرمند کرے گا اور جنہوں نے دائمی طور پر خدا کی نافرمانی کی اس کی شریعت کی نافرمانی کی اس کی توحید کا انکار کیا اس کی نبیوں کی رسالت کا انکار کیا تو خدا نے انہیں دین دنیا کے اندر تو ڈھیل دی تھی فرصت وقت دی تھی ایک ساتھ طویل دی تھی لیکن اللہ نے قیامت کے دن تو بپا کر کی جہاں صالحین مومنین صاحب ایمان کو اپنے رحمتوں سے بہرمند کرے گا وہی پر جنہوں نے انبیاء کو عذیت پہنچائی اور جنہوں نے اپنی تخلیق کہ مقصد کو بھلا دیا کہ انہیں اللہ کو ایک جاننے اور ایک ماننے کے لئے پیدا کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کے خلاف نظر یہ رکھا تو خدا ان کے ساتھ اپنے عادل کو قائم کرے گا اور انہیں اللہ رب العزت عذاب شدید کا مزا چکائے گا تو یہ قیامت کا منظر ہے اور قیامت اسلامی تمام نظریات کے اور تمام عقیدے کی بنیاد ہے یوں سمجھ لیجئے اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ میں بارہا عرض کرتا ہوں اب پھر آپ کے توجہ کے لئے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت اور دین محمدی علی تحت السنہ کی حقانیت یہ ہے کہ دین کا منشور بچے بچے کو یاد ہے اسلامی نظریہ بچے بچے کو یاد ہے اسلامی عقیدہ بچے بچے کو یاد ہے کہ ہمارے بچے جو ابھی صحیح بول نہیں سکتے لیکن انہیں معلمین کی خدمت سے ایمان مفصل بھی پتا چل جاتا ہے اور ایمان مجمل بھی پتا چل جاتا ہے یعنی آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الاخر وقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ اسلامی دفتور ہے یہ اسلامی منشور ہے اسی لیے پر اسلامی تحریح چل رہی ہے اسلام کی بنیاد یہ ہے نظریات یہ ہے ان تمام چیزوں کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنے والا اور دل سے اسے سجاننے والا انہوں نے انقرار کرتا ہے حضرت گرامی اسلامی نظریات کی مثال یوں سمجھ لیجئے اور اس نظریے میں علم قیامت اور عقیدہ قیامت اور عقیدہ باس اور عقیدہ یوم حساب کی حیثیت کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کی اسلامی سارے نظریات ایک جسم کی طرح ہے اور عقیدہ آخرت اس میں روح بکے معنی ہے یعنی اسلامی نظریات کی یوں حیات ہے اور آج اسلامی نظریات کی جو بقا ہے اس کی روح علم آخرت ہے اس کی روح عقیدہ آخرت ہے یعنی اے جب دنیا میں تم کچھ بھی کر لو دنیا میں وقت کی فرصت بھی تمہیں ملی ہے دنیا میں تم ایک شتر بے مہار کی طرح زاد رہو یا اللہ رب العزت کے پیغام کے پابند رہو ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اس کو خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا اور خدا کے حضور حاضر ہو کر وہ یوم آخرت یوم ساتھ اور یوم قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے تمام کتاب کو پڑھے گا اپنے تمام آمال کو پڑھے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا حضرت گرامی میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ایک اماندار شخص بھی اگر ہو اس کو آپ بنے وہ اماندار ہو اور آپ کو اس پر ایسا بھروسہ ہو جس طرح کہ دن کے دوپیر میں سورج چمکتا ہے لیکن حضرت گرامی آپ اگر اس کو باز پرس سے نکال دیں گے پوچھ گوچھ سے نکال دیں گے اس کو جراحو تعدیل سے نکال دیں گے اس سے کہ شیطان جو اس پر بار 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 کر رہا ہے ایک وقت شیطان اپنے بار میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے خائن بنا دے گا مالک کا بے وفا بنا دے گا مالک کا غدار بنا دے گا حضرت گرامی علم قیامت کو اور عقیدہ قیامت کو رکھتر اللہ نے مومنین کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے علم عقیدہ آخرت کے ذریعے اللہ رب العزت نے بلکہ تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل سے متعلق اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ورات کے اندھیرے میں مومن خدا کے خوف میں رو رہا ہوتا ہے اور مجمع اندر بھی خدا کی خوف میں آسو باہ رہا ہوتا ہے تو اسلامی نظریات کی بنیاد اور حقیقت جو ہے حضرت گرامی وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے اس طرح میں نے گلشتہ درس میں آپ کی خدمت پیش کیا آخرت پر اور عقیدہ آخرت پر جس قدر یقین کامل ہوتا چلا جائے گا جس قدر ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو کی چلے جائے گی کہ ہم نے خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے ہم نے خدا کے حضور جواب دینا ہے ہم مل کر یہ گویا کہ مٹی میں مل کر ہم ایک بھولی بسری کی طرح نایاب نہیں ہو جائیں گی بلکہ رب کریم ایک لفظ کن سے ہمیں دوبارہ ماریج ووجود میں لائے گا منصہ شہود پر لائے گا ہم سے ایک بات پوچھے گا حضرت گرامی یہ بات اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے یقین کر جائے کہ ہم نے زندگی کی رفتار چاہے دس سال کی پائی ساڑ سال کی پائی سو سال کی پائی شباب چالیس سال کا پایا یا عمر جتنی بھی پائی لیکن مرنا ہے اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے متعلق ہر فلسفہ اپنے ہاتھوں کے سامنے تحرید کیا ہوا خود پڑھ کر سنانا ہے حضرت گرامی عقیدہ آخرت عقیدہ باس خدا کے حضور موجود ہونے کا نظریہ ہمارے دلوں میں جس قدر اترتا چلا جائے گا اس قدر بمومن پکہ مسلمان اور پکہ خدا کا صاحب بندہ ہوتا چلا جائے گا اولیاء کاملین اور صالحین ان کے عقیدے کی پختکی یہ رہی ہے کہ ان کی آنکھیں عقیدہ آخرت پر اتنی مضبوط تھی ان کا دل خدا کے دیدار پر خدا کے حضور حاضر ہونے پر اتنا اشتیاق میں مشتاق تھا کہ حضرت گرامی ہم تو اسے تصور سمجھتے ہیں وہ اسے مسائدے کی امتحان سمجھا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے کہ آج ہی ہم خدا کے حضور کھڑے ہیں اور قیامت بپا ہے اور ہم خدا کے حضور آمن نامہ پیش کر رہے ہیں اس لیے جس قدر ان کو خدا کے حضور حاضر ہونے قدر رہا خدا کی حاضری قدر رہا خدا ہم پر نگہبان ہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اس عقیدے کا جس قدر تصور ان کے دلوں پر گھر کرتا چلا گیا خدا نے اپنے قرب اپنی دوستی اپنی محبت کی منازل میں اتنا ان کو بلند کرتا چلا گیا حضرت گرامی خدا کا قرب اسی سے ملتا ہے کہ جس قدر عقیدہ آخرت دلوں میں راسخ ہو جائے میں نے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں گریشتہ درس میں پیش کی تھی کہ عقیدہ آخرت پر یقین کیسے ہونا چاہیے بندے کو پیاس لگ جاتی ہے پیاس لگ جاتی ہے یہ کھاتے وقت لقمہ جب پھنس جائے رکھ جائے اور قریب ہو کہ جناب جان نکل جائے تو اس وقت وہ دوسرا لقمہ نہیں ڈالتا اسے یقین ہوتا ہے تو دوسرا لقمہ ڈالا تو سانس مند ہو جائے گی اسے یہ یقین ہوتا ہے پانی پیلوں گا تو جان بچ جائے گی پیاس شدید ہو مات سر پر کھڑی ہو اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرلوں کچھ نہیں ہوگا پانی پیلوں گا جان بچ جائے گی یا ایک شخص کو لے جا کر آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ آگ جلافی ہے جناب آگ ضرر دیتی ہے وہ کہیں گے جناب بالکل یہ تو کوئی سوالی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم اس سے کہہ کہ نہیں نہیں یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں یہ منطق کا ایک ذہنی نتیجہ ہے آگ جلاتی نہیں ہے اور نہیں آگ کوئی ضرر دیتی ہے یہ آگ کو جس نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ آگ جلاتی ہے اور آگ ضرر دیتی ہے یہ ذہن کی ایک اختراہ ہے یہ عقل کا غلط فیصلہ ہے جناب آئیے اب یہ ہاتھ ڈالی آگ کے اندر دیکھیں آپ کو آگ نہیں جرائے گی وہ کہے گا نہیں نہیں یہ نہ منطق کا نتیجہ ہے نہ عقل کی خام خیالیہ ہے یہ یقینی عمر ہے اس پر امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی فرمایا کہ جس طرح آگ کا ضرر دینا اور زہر کا ضرر دینا جس قدر بندے کو یقین ہوتا ہے ایسا یقین عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے ایسا یقین اسے عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے فرمایا کہ جتنی دلیلیں اسے دے دیں اور جتنا آپ باتوں میں اس نے پھسلا لیں کچھ بھی کر لیں وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اپنے آپ کو جلائے گا نہیں بچہ ہو یا بڑا ہو جوان ہو یا کوئی بھی ہو حضرت گرامی وہ نہیں کرے گا اس لیے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ چیز جلاتی ہے اور انسان اس احساس کو سمجھنے کے لیے تخیلات تصورات سے نکل کر ایک مشاہدے کے کمال پر پہنچ چکا ہے امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے فرما کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اسلامی نظریات سے متعلق اور اسلامی عقائد سے متعلق اور بالخصوص عقیدہ آخرت سے متعلق بندے کو کیسا عقیدہ رکھنا ہے فرما ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح آگ جلاتی ہے پانی شفاہ دیتا ہے جس طرح بندہ نظریہ رکھتا ہے حضرت گرامی یہ ان عظیم حسنیوں نے ہمارے لیے اسلامی نظریات کو دل میں بسانے کے لیے ایک فکر کی آسانی کر دی ہے ایک ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں گوئے کہ واضح کر دی ہیں اور رب کریم نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے در گیا قیامت تو سب پر ہے لیکن فرما اس پر نہیں جس نے دنیا میں اپنے اوپر قیامت ڈالا لی ہمارے خوف کی قیامت ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قیامت ہماری بارگاہ سے باز پرس کی جانے کی قیامت فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جس نے اپنی زندگی میں اس بات سے اپنے آپ کو ڈرا لیا کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا تو خدا کہتا ہے اوروں کو تو ایک جنت دیں گے اسے دو جنتی عطا فرمائیں گے فرما قیامت ہے لیکن اس پر نہیں ہے جس نے دنیا میں اپنے اوپر خوف تاری کر دیا اپنے اوپر معاملات کو ڈال دیئے حضراتِ گرامی اسی مضمون کو میں تھوڑا سے آگے لے کر جاتا ہوں اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیامت کا دن اس کی اصل کیا ہے خدا سے ملاقات اللہ سے ملاقات فرمایا کہ جو خدا سے ملاقات میں جتنا خوش ہوگا اس پر قیامت نہیں ہوگی جنت کی راحتیں اور بشارتیں ہوں گی اور جو خدا کے حضور ملاقات کے لئے آر کرے گھن کرے اس کو اہمیت نہ دے تو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے پیشانیوں سے اور اسے گویا کہ اس کے خد و خال سے گھسید کر لائیں گے اور اسے جہنم میں پھیک دیا جائے گا جسے خدا کے حضور ملاقات کا خدا کو دیکھنے کا خدا سے بات کرنے کا جتنا استعاق ہوگا جتنی محبت ہوگی رب کریم فرماتا ہے اسی طرح ہم اس کے لئے جنت کی بہاریں لٹاتے چلے جائیں گے رحمت کے سمندر بہاتے چلے جائیں گے اور سور بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن اس کی رضا جس دن اس کی رضا اور اس کے غزب کا اندازہ ہوگا جس دن وہ اپنی رضا اور اپنے غزب کا اظہار فرمائے گا سور بقرہ کے اندر آیت نمبر 223 فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور شتر بے مہار نہ بنو اور یقین کر لو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور لاکر کھڑا کیا جائے اور تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی اور تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو نہ ہوگا فرمایا کہ جو خدا سے امید وجا کے ہوئے اس کے دیدار کا مستاخ بھی ہو اس سے محبت بھی رکھے لیکن اس کے ذات کے روب سے لیز بھی رہا ہو رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور ہماری ذات کا ڈر ہوتا ہے حضرت گرامی ان تمام چیزوں کا سمجھنا اشد ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھے بغیر اور اس کو سنے بغیر نہ ہم دھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ دھنگ سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں نہ دھنگ سے مسلمان ہو سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے جب ہمیں پتا ہی نہ ہو یہ دین کتنا سال اور آسان ہے کرو رحمت اللہ میرے حبیب کی ذات پر اتارے کہ انہوں نے ایک ایک چیز رب کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے رب کے اذن سے سب کو بیان کر دیا ہے سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا جواب میں کہاں سکم ہوگا کہاں خرابی ہوگی اس کو بھی بتا دیا اور کس جواب پر خدا راضی ہو جائے گا اس کو بھی بتا دیا ایک دفعہ محبت صدر رضی پاک پر میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت بارس پرس کا دن ہے قیامت تمام اسلامی مذریات کی روح ہے عقیدہ آخرت تمام عقیدہ اسلام کی روح ہے اگر عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو اسلام بھی باقی نہ رہتا آج آپ کے اور ہمارے دل کے اندر جو ایمانی حرارت باقی ہے یہ فیض ہے عقیدہ آخرت کا خدا کے حضور حاضری کا ڈر خدا کے حضور ملاقات کا ڈر کیا ہے کہ آج آپ جمعہ کے دن اپنی مصرفیات میں بھی ہوں گے کاروبار زندگی میں بھی ہوں گے لیکن کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو گھر سے اٹھا کر اس در سے قرآن میں لے کر آتی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے وہ خدا کے حضور ملاقات کا استحاق ہے وہ خدا کی بارگاہ اور اس کے روب سے خوف اور خشیت کا در ہے اور اللہ فرماتا ایسے ہی لوگ جو ہمارے خوف سے لرز آتے ہیں وہ ام من خافا مقام ربی ہی جنتان تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہمیں ہم ہماری رحمتیں ان کے اوپر اس تنی چھما چھم برستی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی ہم انہیں کئی جنتیں اطافرما دیتے ہیں اب میرے دوستو جہاں یہ ساری چیزیں پتا چل گئی کہ عقیدہ آخرت اسلامی عقیدے کی جان ہے عقیدہ آخرت ہماری وقت نکیل ہے عقیدہ آخرت ہمارا وہ قناہ ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں جس سے ہم بنے ہوئے ہیں عقیدہ آخرت خدا کے حضور کھڑے ہونے کی بات یہ اس بات کے نظریہ ہے کہ انسان کو موت یاد رہے خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے اور جس طرح کہ میں نے ابھی سور بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر دوستو تیس کی تلاوت کی کہ وَتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا کہ اللہ سے درو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہ دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی ایک نہیں کئی آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ جس میں اللہ نے فرما یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے غب سے ملاقات ہوگی میں نے اس پر بڑی تحتیق کی اور غور خوش کرنے کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے اللہ اکبر یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آگئی اللہ تعالیٰ حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے اس کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے در سے برے عمل کو چھوڑ دے فرما یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے میں نے کچھ اور اس کو کریدہ اپنی اصلاح کے لئے اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لئے کہ چلیں یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی چلیں گزر گئی پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا اللہ رب العزت کے ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے در سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا لیکن یہ کب کارمد آئے گا اور کب یہ مزدہ سنا دیا جائے گا یوں تو بندے نے فجر کی عماز پڑی تو بھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑی زہر بھی پڑی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑی کسی کو صدقا گیا اللہ کے ملاقات کے شوق میں نے ایک کام کیا کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی کسی غریب کی مدد کی کسی کو اچھا مشہورہ دے دیا گناہ سے بج گیا یہ سارے ہی ایک کام اس نے اللہ کے ملاقات کے شوق میں کیا لیکن نمام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی پرواہ نہیں لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق نزا کا فرمایا کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اصلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے موت بھی اسے حسین مجدہ لگتا ہے اور جب این نزا کے وقت اور این موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جان شوق سے دیتا ہے فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہیں کیوں مچن رہا ہے کا خدا سے ملاقات کرنی ہے کا خدا سے ملاقات کرنی ہے رب فرماتا ہے وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو اگر نزا کے وقت اسے میری یاد ترپا جائے نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ میرے قفص و مصری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پینا دو تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریت کے زراد کے برابر پفلک بو اس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھاگوں کی برابر ہوں میں سب کو معاف کر دے فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا میرے لیے ملنے آ رہا ہے تو فرمایا کہ بس اتنے مقصد کو سمجھ چکا ہے نمازی روزہ زکاة تو سب تھا یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسسائز تھی ان تمام چیزوں کی عملی ترکیب تھی اب اس کو تو کر لیا لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لیا گیا تھا کہ نماز روزہ زکاة اس کے کنبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے وہ مجھ سے ہی پیار کرے فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رولا دے جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں تڑپا دے فرمایا اب تُو نے نماز ادا کی ہے جب تیری نیکی تجھے خدا کے محبت میں جوش دلائے اور تُو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر آج مجھے تُس سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے آج ملک الموت کو بھی تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے یہ دنیای پردے میری نظروں سے ہڑ جائے پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرط محبت پر غلبہ پا رہا ہو آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے حضرت اگرامی کسی کو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح یہ چیز ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو رب کریم فرماتا ہے ساری باتیں محتبر ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی یہ تو کوئی سے ثابت نہیں تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن سنت کے ساتھ بالکل مکمل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی سکاہ فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اللہ اکبر سکاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھنسلیاں چلنے لگے جسم پر لرزہ تاری ہو جائے تمہاری انگلیاں مرنے لگے فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھنسلیاں چل رہی ہوں گی انگلیاں مر رہی ہوں گی فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بیتاب ہوگا ترپ رہا ہوگا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی روح اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے جنت کو بھی جنت قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو ساتھ جنتوں کے برابر کر دیا گا تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آگئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کے ہم نے تیاری کرنی ہے یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محس کرات اور محس سماعات تک نہیں رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سنجاتا ہے بہار کی دنیا کو سناتا ہے اس کو ترقیم دیتا ہے حضرت گرامی تو یہ ساری باتیں اسی غلصے پڑی جا رہی ہیں اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے حسان سواب کے لئے محفل رکھی گئی ہیں ان کی وساطت سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے ان کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزاق کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کرنے کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھچ رہا ہو کھچ رہا ہو تو سوے دربارِ الہی کھچ رہا ہو حضرت گرامی یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کے رہے ہوتے ہیں تو ان کے زبان پر نبی پاک کے لئے درد پاک ہوتے ہیں سرکار علیہ السلام کی یادیں ہوتی ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں حضرت گرامی آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آجائے اس لئے قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمہین القلوب کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی استعرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے خدا کی یاد کیا ہے فرما خدا کی سب سے بڑی یاد جنابِ محمد رسول اللہ ہیں خدا کی سب سے بڑی یاد حبیبِ کی بڑی یاد ہیں فرما خدا کی یاد خدا کی اولیاء ہیں خدا کی یاد دین ہیں خدا کی یاد جملہ آمان ہیں اور یہ شخصیات ہیں ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان کو یاد ہی سلیہ کیا جاتا ہے تو وہ خدا کی پیار ہیں حضرت گرامی یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے عقیدہِ قیامت کی کیا حیثیت ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کی دن کی فادیت خدا سے ملاقات ہے اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا قیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت نے پیش کی اب ایک سوال یہاں پر جب میں علمِ قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے میں چاہتا تھا کہ عقیدہِ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائے خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے اور جس طرح کہ میں نے بھی سور بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر دو سو تئیس کی تلاوت کی کہ وَتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا کہ اللہ سے درو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کہ دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی ایک نہیں کئی آیت قرآن کے اندر موجود ہے کہ جس میں اللہ نے فرما یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے غب سے ملاقات ہوگی میں نے اس پر بڑی تحتیق کی اور غور خوش کرنے کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے اللہ اکبر یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آگئی اللہ تعالیٰ حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے اس کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے در سے برے عمل کو چھوڑ دے فرما یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے میں نے کچھ اور اس کو کریدہ اپنی اصلاح کے لئے اپنے بھائیوں تو یہ پیغام پہنچانے کے لئے کہ چلے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گی چلیں گزر گئی پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب علزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا اللہ رب علزت کے ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے در سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا لیکن یہ کب کارمد آئے گا اور کب یہ مجدہ سنا بھیا جائے گا یوں تو بندہ نے فجر کی نماز پڑی جو بھی اللہ کے ملاقات کے شوق میں پڑی زہر بھی پڑی اللہ کے ملاقات کے شوق میں پڑی کسی کو صدقا گیا اللہ کے ملاقات کے شوق میں نے ایک کام کیا کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی کسی غریب کی مدد کی کسی کو اچھا مشہورہ دے دیا گناہ سے بچ گیا یہ سارے یہ ایک کام اس میں اللہ کے ملاقات کے شوق میں کیا لیکن نمام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی پرواہ نہیں لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق ہے نزا کا فرما کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اصلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے موت بھی اسے حسین مجدہ لگتا ہے اور جب این نزا کے وقت اور این موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جان شوق سے دیتا ہے فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہیں کیوں مچن رہا ہے کا خدا سے ملاقات کرنی ہے کا خدا سے ملاقات کرنی ہے رب فرماتا ہے وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو اگر نزا کے وقت اسے میری یاد ترپا جائے نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ میرے قفص و مصری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پینا دو تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر فلق بوس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھاگوں کی برابروں میں سب کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا میرے لیے ملنے آ رہا ہے تو فرمایا کہ بس اتنے مقصد کو سمجھ چکا ہے نمازی روزہ زکاة تو سب تھا یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسسائز تھی ان تمام چیزوں کی عملی ترکیب تھی اب اس کو تو کر لیا لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لیا گیا تھا کہ نماز روزہ زکاة اس کے کنبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تو اس سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے وہ مجھ سے ہی پیار کرے فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رولا دے جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں تنپا دے فرمایا اب تو نے نماز ادا کی ہے جب تیری نیکی تجھے خدا کے محبت میں جوش دلائے اور تو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر آج مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیار ہے آج ملک الموت کو بھے تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے یہ دنیاوی پردے میری نظروں سے ہڑ جائے پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرط محبت پر غلبہ پا رہا ہو آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے حضرت گرامی اسی قربے کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح یہ چیز ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو عربے کریم فرماتا ہے ساری باتیں محتبر ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی یہ تو کوئی ان سے ثابت نہیں تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن سلط کے ساتھ بالکل مکمل ہو جائے نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی سکاہ فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھو جب فنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اللہ اکبر سکاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب فنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور فنسلیاں چلنے لگے جسم پر لرزہ تاری ہو جائے تمہاری انگلیاں مرنے لگے فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور فنسلیاں چل رہی ہوں گی انگلیاں مر رہی ہوں گی فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بیتاب ہوگا ترپ رہا ہوگا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی رو اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے جنت کو بھی جنت قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو ساتھ جنتوں کے برابر کر دیا گیا تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آگئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محس کرات اور محس سماعات تک نہیں رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سمجھاتا ہے بہار کی دنیا کو سمارتا ہے اس کو ترقیم دیتا ہے حضرت گرامی تو یہ ساری باتیں اسی غلط سے پڑی جا رہی ہیں اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے سالے سواب کے میں محفل رکھی گئی ہے ان کی وساطت سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے ان کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزاق کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کرنے کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھچ رہا ہو کھچ رہا ہو تو سوے دربارِ الہی کھچ رہا ہو حضرتِ گرامی یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کے رہے ہوتے ہیں تو ان کے زبان پر نبی پاک کے لئے درد پاک ہوتے ہیں سرکار علیہ السلام کی یادیں ہوتی ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں حضرتِ گرامی آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آجائے اس لئے قرآن کہتا ہے لَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِنُ الْقُلُوبِ کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی استعرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے خدا کی یاد کیا ہے فرما خدا کی سب سے بڑی یاد جنابِ محمد رسول اللہ ہیں خدا کی سب سے بڑی یاد حبیبِ کی بڑی یاد ہیں فرما خدا کی یاد خدا کی اولیاء ہیں خدا کی یاد دین ہیں خدا کی آئیات جملہ آمان ہیں اور یہ شخصیات ہیں ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان کو یاد ہی سلیہ کیا جاتا ہے تو یہ خدا کی پیار ہے حضرت گرامی یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے عقیدہِ قیامت کی کیا حیثیت ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کی دن کی فادیت خدا سے ملاقات ہے اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا قیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت نے پیش کی اب ایک سوال یہاں پر جب میں علمِ قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے میں چاہتا تھا عقیدہِ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائیں معاملات کی جائیں گے تو کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں جو حالتِ کفر میں گیا اللہ محفوظ فرمائے لیکن جو حالتِ ایمان پر گیا اور وہ تھا دناہدار حالتِ ایمان پر گیا اس کی کیا قیفیت رہے گی اللہ ادبر تو علماء نے لکھا کہ جناب اللہ اگر اس کو عذاب دے تو دے لیکن فرمایا کہ جناب اگر اس پر عذاب ہوگا جنت میں باگ میں بھیج دیا گیا تو چلو سرکار تو راضی ہو جائیں گے لیکن جہنم میں اسے عذاب ہو رہا ہوگا تو آپ رنجیتہ تب ہوں گے اور اللہ نے صرف آپ کو راضی کرنے کی بات نہیں کیے ہے بلکہ ہر رنج سے بچانے کی بات کی ہے فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے راضی تو یہ ہے کہ ساری امت چلے گی جنت میں سرکار راضی ہو گئے لیکن جب تک گئی نہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ پریشان تو ہے نا رنجیتہ تو ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو پریشان بھی نہیں کریں گے آپ کی امت کے لئے ناراض بھی نہیں کریں گے رنجیتہ بھی نہیں کریں گے مایوز بھی نہیں کریں گے اور راضی بھی کر دیں گے امام سیوتی نے بڑی پہلی بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت چلے گی جنت میں یہ تو آپ راضی ہو گئے اب آپ رنجیتہ نہیں ہوئے کیا مطلب فرمایا کہ اللہ اپنے عادل سے جسے عذاب کے لئے ڈال دے جہنم میں اور ہوا وہ مومن آپ کا امتی فرمایا کہ اس پر رنجیتہ نہ ہونے کی بنابی یہ ہے کہ اللہ اپنے عادل کے تحت اسے آگ میں تو ڈالے گا لیکن آگ کے عذاب کی حص اس سے ختم کر دے گا اب وہ عذاب میں پڑا ہوا ہے جب وہ اپنا قصہ مکمل کر لے گا پھر اس میں رحمت کی حص پیدا کر کے جنت پڑا گیا فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی چلا بھی گیا تو اسے عذاب کی لذت نہیں ہوگی لیکن عجر کی لذت ضرور دی جائیں گے عذاب کی لذت کے لئے اس کے عسان ختم کر دی جائیں گے احساس مزدود کر دی جائیں گے احساس ختم کر دی جائیں گے لیکن جب وہ مدت اس کی پوری ہو گئی اور جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو لذت کے حساس خواہشات کے حساس کو جگہ دیا جائے گا فرمایا یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی برکتی اور یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی بات چلتے چلتے حضرت گرامی اپنے آخری مضامین کی طرف ہم چلیں جہاں ہم نے یہ سن لیا قیامت کی اہمیت کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے وہ دن کس حساب کا ہوگا اس حوالے سے جب ہم نے یہ ساری باتیں سن لی تو ایک اہم چیز جو میدان محشر کے اندر ہے وہ ہے عمال کو وزن کرنا عمال کو وزن کرنا بعض فلسفیہ کے انہوں لگے جی عمال تو محسوسی چیز ہے کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں اب جب وہ ٹھوس چیز نہیں ہے تو اس کو وزن کس طرح کریں گے آپ عمال جو ہیں نیکی بندے نے کی یہ تو احساس کا نام ہے اب نیکی کو تولہ کیسے جائے گا نیکی کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں اس پر ہمارے دور کے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا فرما بخار بھی تو احساس کا نام ہے خون کے اندر جو بیماریاں ہیں شگر ہیں کلسطول ہیں یہ سارے ایک احساس کی کیفیت کا نام ہے لیکن جب پارے سے بخار کی کیفیت کو تول سکتا ہے انسان تو خدا بھی ان احساس کرنے والی چیز محسوسات کو لاکت ترازم میں تول سکتا ہے جب انسان کے لیے بائید نہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے اپنے احساس اور اپنے عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ادراہ کر سکتا ہے اور بخار محضق حرارت کا نام ہے ایک احساس کا نام ہے جب اس کو پاروں کی شکل میں لاکر ایک سکل پیدا کر کے اسے تولہ جا سکتا ہے تو یقیناً نیکیاں بھی تولی جا سکتی ہے اور گناہ بھی تولی جا سکتی ہے حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے ترازو پر تولنے کی مثالیں پیش کی ہیں جس میں یہ ہے کہ جس کا آمن نامہ بھاری ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں جس کا پنڑا بھاری ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی نبید دے دی جائے گی مجدہ دے دیا جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا قرآن کہتا وَأَمَّا مَنْ سَقُلِتْ مَوَازِينُهُمْ فَوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ پس جس کے نیکی کے پنڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ سَقُلِتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُمْهُمْ حَاوِيَةِ فرمایا کہ جس کی نیکی کے پلے ہلکے ہو جائیں گے فَأُمْهُمْ حَاوِيَةِ تو فرمایا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا اور یہ حاویہ کیا چیز ہے اللہ محفظ فرمائے اللہ فرماتا وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَةِ تم جانتے ہو حاویہ کیا چیز ہوتی ہے فرمایا نارن حامیہ کھالتی ہی آگ کی یہ گہرائی ہے جس کا نام حاویہ ہے اس میں اس کو دھکیلا جائے گا کہ جس کے ترازو پر آمال تولے جائے وہ ہلکے نکل جائے اور جس کے بھاری نکل جائے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے اب ترازو پر تولے تو جائیں گے سارے معاملات دیکھے بھی جائیں گے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کس چیز کے بار میں پوچھا جائے گا یہ سارے قیامت کے انوانان کی فیرستیں ہیں اس کے بغیر عقیدہ نبوت عقیدہ آخرت اور سعاد کی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام زابیہ قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں میں صرف اس کو انوان کے نام سے ایک ٹوپک کے نام سے چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن عامال تو تولے جائیں گے لیکن حضرت گرامی وہ قیامت کے دن کس بات کے بارے میں عمل پہلے لائے جائے گا پوچھا جائے گا تو پہلی چیز تو ایمان ہے جو ایماندار ہوگا اس کے عامال تو لے جائیں گے اور وہ نیکی کی طرف جائے گا جو بیمان ہوگا اس کے پاس نیکی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہوگا تو وہ برباد اور خاسر ہو جائے گا کہ جو مسلمان نہیں رہا کافر رہا خدا کی توحید کا منکر رہا دن کے قائد و نظریات کا منکر رہا یا جناب بدمذہبیت کی طرف جا کے ارتداء کا منکر ہو گیا تو اس کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے فرمایا کہ جناب قیامت کے دن سب سے پہلے کس بار میں پوچھا جائے گا اور ماں نے کہا جیس کی دو وزارتیں ہیں ایک تو حقوق العباد کی فیرست ہے اور ایک حقوق اللہ کی فیرست ہے اب اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے اس عمیت کے ساتھ کہ خدا کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم خدا کے حضور حاضر ہیں بس ابھی حشر بفا ہونے والا ہے ابھی یہاں سے حقوق اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اپنے اوپر تصور قیامت کا روب جماعت ہے اس بات کو سمات فرمائیے کیونکہ نبی قیم علیہ السلام کی زبان سے صادر ہونے والے قریمات ہیں جو ان ذات کے احترام کو نہ جانے ان ذات کے کلام کی احترام کو نہ جانے نہ اسے تولیغ کا حق ہے نہ اسے سمات کا حق ہے حضرت گرامی نبی قریم علیہ السلام نے انتہائی سنجید کی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ترمیدی شریف حدیث نمبر ایک سو چالیس میں روایت موجود ہے بخاری مسلم میں بھی موجود ہے ارشاد ہے نبی قریم علیہ السلام کا حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی عدابی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فرمایا کہ حقوق العباد میں رب کریم کیونکہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے تو قیامت کے دن رب کریم سب سے پہلے اپنے سامنے انسان کو بلا کر حقوق العباد کے حوالے سے جو پوچھے گا وہ قتل کے بارے پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا کہ جناب قتل کیا ہے میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور وہ قیامت کا حساب کیسے ہوگا بخاری قیدی سے سکا فرماتے ہیں جس سے خدا نے صرف پوچھا پھر اس کو کچھ نہیں کہا وہ بچ گیا اس کو کہا تو نے قتل کیا تھا اس نے کہا مولا کیا تھا کہ بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا کہ پھر خدا کی قدرت نے اس کے طرح توجہ ہی نہیں کی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا اور جس سے چونچرا شروع ہو گئی اللہ محفوظ فرماتے ہیں جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی تو بخاری قدی سے میرے آقا فرماتے ہیں جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی کسرت ہو گئی وہ حلاق ہو گئی جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی تو بخاری قدی سے میرے آقا فرماتے ہیں جس کی طرف سوال پوچھ کر چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز پوچھ کی کسرت ہو گئی وہ حلاق ہو گئی اللہ ہمیں حلاق ہونے سے نفیس ہے اپنے فضل سے ہمیں نوازے حضرت اگرامی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم ابن آدم کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے جمع ہوا ہوگا اور رب اسے اپنے سامنے سے جب تک جانے نہیں دے گا جب تک پانچ چیزیں اسے نہ پوچھ لے ابو خاری مسلم ہر کتاب میں روایت موجود ہے سکاہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں رب اسے پوچھے گا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بیداری مغز کے لئے پانچ چیزیں رب اسے پوچھے گا اور سکاہ فرماتے ہیں جب تک یہ پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو رب اسے اپنے سامنے سے جانے نہیں دے گا ابن آدم کے قدم رب کے سامنے جمع رہیں گے ہٹیں گے نہیں صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے سکاہ فرماتے ہیں حتی پانچ چیزیں پوچھی جائے گی ان عمرہی فی ما فنا ہو تجھے عمر دی تھی کہاں گواہی تُو نے بتا پہلا سوال خدا عمر کے بارے میں کرے فرمائے تجھے عمر دی تھی میں نے کہاں سر کی اس کی بزاعت کر اللہ عبر میں بھی سن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ابن آدم کے قدم خدا کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک یہ من پانچ چیزوں کی وضاعت نہ ہو جائے پہلی چیز فرمائے ان عمرہی فی ما فنا ہو بتا میں نے تجھے عمر طویل دی تھی کہاں سر کیا اس کو وان شبابہی فی ما اب لا ہو تجھے نکھار والی جوانی دی تھی میں نے کہاں مقتلا کیا اس کو فرمایا کہ جناب وان مالی ہی من آئین اکتسبہو وفی ما انفقہو میں نے مال دیا تھا کہاں سے کمایا تُو نے اور کہاں خرچ کیا اسے یہ بتا مجھے پانچمی چیز فرمایا ومازا عمیلو ومازا عمیل فی ما علیمہ فرمایا کہ بتا تُو نے علم حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل دیا تُو نے فرمایا پانچ چیز جب تک خدا نہیں پوچے گا اللہ اکبر وفرما وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ یہ مومنوں ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ان پانچ چیزوں کی باز پر یقینی ہے یہ کوئی عام شخص بیان نہیں کر رہا یہ خدا کے محبوب بیان کرتے ہیں پانچ چیز پہلے عمر بھی تھی کہاں گوائی جبانی بھی تھی کہاں مقتلا کی فرمایا کہ تجھے مال دیا تھا شباب دیا کہاں اس کو گویا کہ تُو نے مقتلا کیا مال کہاں سے تُو نے کمایا تھا اور کہاں تُو نے اسے گویا کہ خرچ کر دیا فرمایا تجھے علم دیا گیا تھا اور تُو نے اس علم پر کتنا عمل کیا اس بات کی تُو وضاحت ہمارے سامنے کر دی بندہ لرز گیا کانگ گیا اللہ اسے ایک ایک بات کو پوچھتا ہے اب خدا بادشاہ ہے وہ اگر پکڑنے پر آئے تو اسے کون روکھے اور جب وہ بخشنے پر آئے تو کون پوچھے حضراتِ گنامی جب یہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا تو گیا ابن ماجد کے گریبایت میں پیش کر دوں آپ کے سامنے کیونکہ دونوں تقاضے واضح کرنے ہیں سکالی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا رب کریم نے اسے بلایا یُدْنِيَ الْمُومِنُمِ رَبِّهِ عَوْمَ الْقِيَامَةِ مسلمان کو قیامت میں رب کے قریب کیا جائے گا اور جب رب کے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی رحمت سے اس کو گھیر کر سُمَّ يُقَرِّرُهُ بِزُنُوبِهِ ایک ایک گناہ اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے یہ تو نے کیا تھا فَيَقُولُ حَلْتَ عَرِفُو جانتا ہے تو یہ گناہ یا غلب بیانی ہوئی ہے وہ کہتا ہی مولا عارفو عارفو یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں یہ گناہ بھی میں نے کیا یہ گناہ بھی میں نے کیا فرمایا کہ اس کے گناہ وہاں پر ذکر کیے جائیں گے کسر سے اب وہ کام جائے گا لرس جائے گا اللہ فرمایا گا بچ سکتا ہے وہ کہے گا لا اسکتے ہو یا عبا اے رب میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور تُو ہی مجھے بخشنے والا ہے رب کریم کہے گا اِنی سَتَرْتُحَا عَلَيْكَ فِي دُنیا فرمایا کہ جب دنیا میں تو یہ گناہ چھپ چھپ کے کرتا تھا تو تُو اے پروس کو پتا چلتا تھا مریدوں کو پتا چلتا تھا لوگوں کو پتا چلتا تھا کہا نہیں پتا چلتا تھا فرمایا جا آج تُو نے میرے حضور رو دیا ہے اَنَا أَغْفِرُ حَلَكَ الْيَوْمِ آج بھی جا تُجھے میں نے بخش دیا کہ آج تُو نے رو کر اپنے انکساری کر لیا ہے آج میں نے تُجھے بخش دیا ہے تو یہ انعیات ربانی ہے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب بندوں پر حضراتِ گرامی آخری ایک حدیثِ مبارکہ اس حوالے سے اور سمات فرمائیے اور میرے آقا کے علمِ پاک کی اس میں بڑی وضاحت ہے حضرتِ عبو الزر یہ مسلم شریف کے حدیث ہے اس وقت مسلم میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں مطنصر یہیں سے پڑھ رہا ہوں مسلم کتاب الامان میں یہ حدیث موجود ہے اس حدیثِ پاک کو غور سے سنیں اور یہ دیکھیں کہ پانچ چیزوں کی باتیں اللہ پوچھے گا لا کر کھڑا کرے گا لیکن وہ جس پر فضل لے اس کا فضل جس پر آجا اس کا فضل لے جس پر آجا ایک بحث یہاں پر ضرور ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا خدا اپنے مل کر کریں خدا اپنے وعدے کے خلاف لیکن وعید کے خلاف اپنے فضل سے بخش دیتا ہے اللہ کہیں مومن تجھے جنت دوں گا یہ وعدہ ہے خدا کا اب نہ دے اس کو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے اور خدا کی ذات کس سے پاک ہے اس نقطے کو سمجھیں خدا کی ذات یہ ایک زمانہ قدیم سے برے صغیر میں اس کے اختلاف رہا ہے اس نقطے کو بھی دو جملوں میں سمجھیں جو بات دو جملوں میں سمجھ میں آنے والی تھی اس پر آج تک الجہاؤ ہو اللہ اتفاق عطا فرمائے حضرت گرانی دیکھیں ایک خدا کا وعدہ اور ایک خدا کی وعید ایک خدا کا انعام ایک خدا کی سزا خدا اپنے انعام کے خلاف نہیں کرتا لیکن سزا بخش نے یہ خدا کر لیتا ہے تو خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے تو وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے اور خدا جھوٹ سے پاک ہے خدا جھوٹ سے اور وعید کے خلاف خدا کرتا ہے وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا سزا کا خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہوتا فضل ہوتا ہے بخشش ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے اسی بات کو فادر برلی بی نے سبحان سبوح میں ذکر فرمایا کہ جناب یہ کہنا کہ جناب خلف وعید انکان کس کی فرا ہے کہ خدا اپنی وعید کی خلاف کرتا یہ قذب ہے ماز اللہ ماز اللہ خدا اپنے وعید کے خلاف کرے تو یہ قذب نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے خدا کہے میں تجھے عذاب دوں گا ممین کو لیکن خدا قدریہ رحمت جوش میں آئے خدا کی قدرت کا اور اسے بخش دے تو خدا نے سزا کے خلاف ہوا تو وہ گناہ نہیں ہے وہ جھوٹ نہیں ہے وہ فضل ہے وہ کیا ہے فضل ہے کسی سے آپ نے کہا کہ جناب چار ہزار روپے کی تنخواہ پر تمہیں رکھا ہے ایک بھی چھٹی کی تم نے تو ایک ہزار روپے کر دی آئیں گے اب چھٹی کر لی اس نے بات تو ہو گئی تھی سزا تھی نا چار ہزار روپے میں دوں گا تمہیں اب جب وقت پورا ہوا چار ہزار نہیں دیئے تو جھوٹ ہو گیا لیکن کہا گی ایک چھٹی بھی تم نے کی تو ایک ہزار روپے کر جائیں گے اب چھٹیاں کئی کر لی اور آخری وقت آیا مو لٹکا کر کھڑا تھا آپ نے کہا لے چار ہزار لے جا تو اگلا دوست آپ کو کہا آپ تو بہت جھوٹے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چھٹی بھی کرے گا تو میں ہزار روپے کر دوں گا آپ اس سے کہو گے احمق یہ جھوٹ نہیں ہے یہ فضل ہے یہ شفقت ہے یہ کیا ہے شفقت ہے اور اسی چیز کو اہل سمت بیان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعید کے خلاف کرنا یہ اس کا فضل ہوتا ہے قذب نہیں ہوتا اس کا فضل ہوتا ہے قذب نہیں ہوتا چلتے چلتے حضرت گرامی تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا اس مضمون کو مکمل تو نہ کر سکا آئندہ درس کے لیے اس کو چھوڑیں گے لیکن حضرت گرامی ایک حدیث افاق یہاں پر میں مزید حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کر دوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداؤنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکاہ فرماتے وعدنی ربی ایدخل الجنة من امتی سبعین الفا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو بخشے گا اور کیسے بخشے گا لا حساب علیہم ولا عذابہ کہ اس پہ نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا فادر بریوں کے ایک شعر آپ نے سنا ہوگا بے عذابو حسابو عطابو کتاب تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام اس کا ماخذ یدیز پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں ستر ہزار میرے امتیوں کو اللہ بخشے گا ان پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا پھر میرے آقادے فرماتے ہیں فرمایا کہ ما کلی الف سبعون الفا فرمایا کہ ہر ہزار پہلے میرا رب ستر ہزار امت کو بخشے گا پھر ان ستر ہزار میں ہر ہزار پر ستر ہزار کو بخشے گا ستر ہزار کو بخشے گا پھر ان ہر ہزار میں ستر ہزار کو بخشے گا اور یہ ایک دفعہ نہیں فرمایا وہ سلاس حسیسات اندن حسیسات سرکار نے لب بنا کر فرمائے کہ خدا اس طرح تین دفعہ کر کر میری امت کو بخشے گا تو بچا کیا پھر بہنے سبحان اللہ کہ جب ستر ہزار کو بخش دیا گیا بغیر حساب کتاب کی اس ستر ہزار کے ہر ہزار کو پھر ستر ہزار بنایا جائے گا اور پھر ہر ہزار کو پھر ستر ہزار بنا کر تین دفعہ پھیرا جائے گا اس کی تعداد اگر اب ضرب دیں تو کتنی بنتی ہے اور اس کے ساتھ میراقہ فرماتے ہیں کہ خدا اپنا چلو بنایا گا یعنی تشبیح ہے اور یہ متشابہات میں سے کہ خدا اپنی قدرت سے سب کو بخش دے گا ایک روایت مجھے مزید یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام میں مسئلہ امام احمد میں ہیں سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا نے شاہ فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ میرا رب میری امت کو کیسے بخشے گا فرمایا کیسے فرمایا ستر ہزار کو بخش دے گا اور ان سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا سبحان اللہ کہیں ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ خدا کا دربار ہے وہ بنیا کوئی چپڑی سے حساب کرے گا یہ خدا کا دربار ہے جو اس کی عطا سے خوش ہو گیا خدا اس کو بھی شامل کر دیتا ہے حضرت اگرامی اب دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں پتا ہے میرے عرب کیسے بخشے گا فرمایا ستر ہزار میری امت کو بخشے گا اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں حضرت عمر نے کہا حضور آپ کی امت ستر ہزار تو ہوگی نہیں مسلم امام احمد میں تو صحابہ نے فرما پھر کہ زدنا یا رسول اللہ حضور کچھ بڑھائیے نہ کچھ بڑھائیے تو رابی کہتا ہے کہ سرکار نے اپنے لب بنائے اور فرمایا دیکھو عمر اتنی اور امت میری جنت میں گئی بنے سبحان اللہ حضرت سیدنا عمر پھر کہتے ہیں سمزدنا یا رسول اللہ حضور اور بڑھائیے اب بھی کوئی عمر سے محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا حضرت عمر کہتے ہیں حضور اور بڑھائیے تو پھر سرکار کہتے ہیں اتنے اور میرے امتی جنت میں چلے گئے تسری دفعہ پھر کہتے ہیں سمزدنا یا رسول اللہ انہیں پتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ اٹھ گئے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیب پر ناکھو سلام یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے صحابہ کا سرکار نے اب تسری دفعہ اللہ پھو کھائے وہ فرما اتنے اور بخش دیا گئے حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑ کر بولا عمر بس بھی کرو اب کہتے رہو گے تو حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دو اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دو حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو عمر میرے آقا نے اب پہلے ہی ہاتھ تھا تھا تو رب نے پہلے ہی ہاتھ تھانے تو سرکار بخش دیا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی اس موضوع کو تھوڑا آگے جاری رکھیں گے شفاعت کے حوالے سے میں بہت مشکور ہوں اپنے پیائی اے گارڈن کے اس انتظامیہ کے افراد سے کہ جنہوں نے ہمیں درس قرآن کا یہ وقت گویا کے دیا اللہ ان کو دارین کی خوشیہ اطا فرمائے اور معاملات کے حوالے سے درس کو اسی پر اختصار کے طرف لے جاتے ہیں تاکہ حالات اور معاملات اور تمام چیزوں کے حوالے سے آنے والے جانے والے تمام معاملات کی آسانی ہو اس درس کی ابتدائی بحث ہم نے ہاں پر کی ہے آنے والا درس انشاءاللہ سرکار کے والدین کے ایمان کے بحث پر اور قیامت کے دن میرا آقا کے شفاعت کے کیا نظائر ہوں گے فقیر یہ کوشش کرے گا کہ ان احضیث کو آپ کے سامنے پیش کریں جو آج تک شاید پڑی نہیں گئی یا پڑی گئی تو شاید اس پر توجہ نہیں کی گئی انشاءاللہ لوزیز وہ تمام حقائق اور وہ تمام دقائق دوشریت متحرہ کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ اس کے قرات کریں گے اس نیت کے ساتھ کے مولا یہ باتیں مجھ سے نکمہ کر رہا ہے صالحین نے بھی یہ قرات کی ہے اور اچھوں نے اس کو سنا بھی ہے تو مولا ان کی قرات کی برکت سے ہمارا کہنا قبول فرما اور اچھوں کے سننے کے برکت سے آپ کا سننا قبول فرما مولا کریم درس قرآن جس نیت سے کیا گیا اس لحے قائد کے حوالے سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا محور اور مرکز بنا دے ہمارے دلوں میں یہ اشتیاغ پیدا فرما یہ یقین اتا فرما ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم شیطان کے چنگل سے بغیر تیرے فضل کی بچ نہیں سکتے تیرا فضل شامیل حال ہوگا تیری توفیق شامیل حال ہوگی مولا تو شیطان چاہے جتنا زور لگا دے وہ زیر و زبر ہو جائے لیکن وہ ہمارے اوپر ایک حرف بھی نہیں ڈال سکتا مولا تیری بارگاہ میں انتہائی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا ہے کہ مولا جو روایت پڑھی گئی اس روایت کا واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں ہم ناتما نکم میں کمزور بندے تیرے ہم پر فضل فرما اور ہماری دنیا کو بھی خیر فرما ہماری آخرت کو بھی خیر فرما نزا کی سختیوں سے ہمیں آسانی اتا فرما نزا کے وقت تیرے دیدار کا شوق اتا فرما کاش ایسی محفل میں نزا کا وقت آئے جہاں تیرا ہی ذکر ہو رہا ہو تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو ایسے شہر میں موت آئے جہاں تیرے محبوب آرام فرما ہے یا ایسے قرب میں آئے جہاں تیرے محبوبوں کی گویا کہ مرقد اور تیرے محبوبوں کے مسکن موجود ہے حضرت موسیٰ نے بھی جب قبر کی جناہ مانگی تو اسرائیل علیہ السلام سے کہا یہاں روح نہ قبض کرنا قصیف احمر کے پاس کرنا وہاں نبیوں کی قبر ہے ان کے قرب میں جان دینا چاہتا ہوں تو مولا جب انبیاء نے تیرے محبوبوں کا قرب مانگا ہے تو ہمیں بھی اپنے محبوبوں کا قرب بتا فرمائے اور جو میرے بھائی یہاں پر آئے ہیں اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہے مولا اپنی ملاقات کے صدقے اور تو اپنی ملاقات کے دیدار میں بہت خوش ہوتا ہے مولا جو خوشی تیری ذات پر تیرے شائع میں شان ہوتی ہے اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا سب کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دیں دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا استقامت اور استقلال کے ساتھ ہمیں دین کی آگائی حاصل کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اسلاف کا عدب کرنے کی بزرگوں کا عدب کرنے کی والدین کا عدب کرنے کی اپنے سے بڑے کا عدب کرنے کی علماء مشایخ کا عدب کرنے کی شریعت متحرہ کا عدب کرنے کی اور تسکین و تمانیت کے ساتھ راحت و امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما خاتمہ بالخیر کل میرے آقا علیہ السلام کے دامن بے قص و بے کرم کے اندر مولا کریم ہمیں جگہ مرحمت فرما بے قصوں کے حامی بے قصوں کے حامی جس کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کی ذات کو رب کریم نے ہر اس شخص کے لئے ٹھکانہ بنایا جسے قیامت کی فکر لاہق ہے خدا کے عذاب سے جسے خوف لاہق ہے مولا کریم کل قیامت میں تیری محبوب کی شفاعت بھی اتا فرما ان کا قرب بھی اتا فرما اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمين ابھی آپ کے سامنے